موسیقی میرے ہاتھ میں پچیس لوگوں کے وہ کاغذات ہیں جنہیں ہریدوار میں اودیوگک پریوجن کو لے کر الگ الگ سمیہ پر زمین آمنٹت ہوئی اب آپ سوچئے اگر جانچ نہیں ہوتی تو زمین خرید کا یہ گھوٹالہ سامنے نہیں آتا آپ سوچئے اودیوگ کے نام پر زمین لی اور وہاں پلوٹنگ کر کے آبادی بسا ڈالی کئی کھیتی کے لیے زمین لی اور وہاں ہوتل میں نہ ڈالے ہریدوار کا ایک معاملہ دیکھ لیجئے ہریانہ کے راجیش کمار کو ہریدوار میں دو دو بار زمین آمنٹت ہوئی پہلے انڈسٹری کے لیے دیوپور شیطر میں پوائنٹ 323 ہیکٹیر زمین ملی اس کے بعد دو مارچ 2007 کو اسی علاقے میں کھیتی کے نام پر پوائنٹ 4-026 ہیکٹیر کرشی بھومی دی گئی آپ حیران رہ جائیں گے راجیش کمار نے یہ ساری زمین پلوٹ بنا کر بیز دی مزے کی بات دیکھئے انڈسٹری اور کھیتی کے نام پر دی گئی زمین آبادی کے نام بھی چڑ گئی ایسا ایک نہیں اور بھی کئی معاملے ہیں ایک اور معاملہ بتاتے ہیں 2017 میں حریدوار کے گاجی والی میں دلی کے ابیشیق دھوریلیا کو کرشی پریوجن کے لیے 1.0715 ہیکٹیر زمین دی گئی لیکن بھائی صاحب نے کھیتی کرنے کے بجائے وہاں آشرم کھڑا کر دیا کل ملا کر حریدوار زلے میں ہی ایسے پچیس ماملے ہیں جنہوں نے زمین لینے کی شرطوں کا جم کر اُلنگن کیا ان سبھی کے دستاویز میرے پاس اس وقت موجود ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اُتراخن میں کموں بیش ہر جگہ ایسی ہی تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے ہمارا اُتراخن میٹینگوں کے لیے بڑا مشہور ہے کاش سچی والے میں کچھ میٹینگیں اس بات پر بھی ہو جاتی کہ جن کو ہم نے اُدیوگک پریوجن کے نام پر زمینیں دی ہیں ان کا اُبیوگ کیا اس پریوجن کے لیے ہو رہا ہے اب آپ سوچئے اس حساب سے اتنے اُدیوگ لگتے تو نوکریہ بھی ملتی لیکن نہ اُدیوگ لگے نہ نوکریہ ملی اور زمینیں لڑتی چلی گئی سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ بجٹ سطر میں مجبوط بھو قانون لے کر آئیں گے ایک بات تو صاف ہے کہ صرف مجبوط قانون بنا دینے بھڑ سے کام نہیں چلنے والا جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں جب تک قانون کا بہتر قیانون اور مجبوط نگرانی نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں بدلنے والا آپ لکھ کر لے لیجئے دس سال کے بعد ہم وہی کھڑے ہوں گے جہاں سے ہم نے شروع بات کی ہے کچھ سوال جو یہاں پر ضروری ہیں اگر زلادکاری نے اُدیوگوں کے لیے زمینیں آونٹید بھی کی تو سمیں سمیں پر ان کی سٹیٹس ریپورٹ کیوں نہیں طلب کی دو ہزار بائیس سے پہلے بھو قانون میں یہ سپشت تھا کہ اگر خریدی گئی زمین کا پریوجن دو ورش تک اس کارے کے لیے نہیں کیا گیا ہے تو اس فتح سرکار میں نہیں تھو جائے گی ایسا کیوں نہیں ہوا مطلب صاف ہے ہمیں سسٹم میں کی سرجری کرنی پڑے گی اُتراخن کو بچانا ہے تو اسی پل ایسے سارے معاملوں پر سرکار کو بے حد سکتی دکھانی ہوگی قانون کا ڈر دکھانا ہوگا تب ہی ہم کچھ حد تک اپنی جل جنگل اور زمین بچا پائیں گے